اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے چلیں جی آج ہم بناتے ہیں ملائی تکہ بوٹی تو اس کے لیے میں نے یہ لیا ہے ایک کلو چکن ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں ایسے تو ان کو اب میں میرینیڈ کروں گی جو مسالے میں نے اس میں ڈال لیں ان کے ساتھ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا یہ دو ٹیبل سپون ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو انہیں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کرش کی ہوئی ہری میرچیں یہ چھ سات میں نے لی تھی تو ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال لی ہیں کیونکہ اس میں چلی تو نہیں جاتی تو یہ ہی ڈالنے پڑتی ہیں تو یہ کورینڈر ہے ہرہ دھنیا اس کو میں نے ڈال لیا ہے باقی یہ والے مسالے ہیں یہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ٹی سپون کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون سفید مرچے ہیں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ایک چوتھائی ٹی سپون سبز لائچی پاورٹر ہے یہ میں نے ڈال دی ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب اس کے اندر کان فلاور بھی جائے گا اور دی بھی جائے گی وہ ہم ڈالتے ہیں کان فلاور لیا ہے میں نے ون ٹی بل سپون اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے ذرا تھوڑا سے جو تک کا بوٹی ہے وہ تھوڑا سے کرسپی سے اچھی سی بنیں گی بانڈنگ اس کے اچھی ہوگی تو ساتھ ہی میں نے یہ کوئی چھے ٹی بل سپون ہے دی یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ کرڈ بنا کر آپ ڈالیں کسی ململ کے کپڑے میں اس کو بان کر رکھ دیں دو چار گھنٹے کے لیے تو یہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ نیچڑ جاتا ہے تو یہ جو اس کے بعد میں اس کو میرینیٹ کرنے لگی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ساری چیزوں کو اور پھر ہم اس کو تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال کر تو اگلے سٹپ کریں گے اس کو پکائیں گے یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہیں آپ اس کو سٹک پر بھی لگا کر بنا سکتے ہیں اور میں تو آئی اس کو فرائی پین میں بناؤں گی تو اس کو سٹک پر نہیں بنانا آئے ہم فرائی پین میں بنائیں گے جیے اب ہم چکن بنانا شروع کرتے ہیں چکن ملائی بوٹری ہو جیے اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہیں اور ایک ٹیبل سپون بٹر تھوڑا سا ملٹ ہو تو اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے تو بٹر ہمارا ملٹ ہو ہے تو میں اس کے اندر آپ یہ چکن ڈال لیں گے اس کو اب میں کور کر کر رکھنے لگیوں اور پھر اس کے بعد جب اس کو پانی کشک ہو تو تھوڑا سا اس کو اس کی سائیڈ چین کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کا جو دہی کا پانی تھا وہ کشک ہو جائے تو میں اس کو پھرا سا پھلٹ پھلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو میں پانی نیز کے لیے پھر کر کر دوبارہ کھنڈی ٹاکی یہ اچھی طرح اندر تک پھ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ملائی بوٹی بلکل رہ دی ہے اب اس کی میں تھوڑی سی سوٹ لاؤں جس میں ڈالیں گے تاکہ یہ نرم سی ہو جائے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں بٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے بٹر اس کو ملٹ کر لیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون ہری ملچے اور ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا ان کو میں نے چوب کر لیا ساتھ اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون مائنیز اور یہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون کالی مرچیں بھی سی ہو اب ہم ان کو مکس کریں گے اور یہ تقریبا پانچ ٹیبل سپون کریم ہے ٹیبل کریم اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سا پکے گی تو اس کو ہم چکن میں ڈال دیں گے سانس ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کو چکن میں ڈالنے لگی ہوں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور صرف ایک یا دو منٹ ہی پکائیں بلکہ ایک منٹ کافی ہے کیونکہ چاہ سے پہلے پکی ہوئی ہے تکہ بوٹی بھی بنی ہوئی ہے تو بس ان کو ہم مکس کریں گے اور ایک منٹ تک اس کو ہلکی آج پر پکا کر اس کے بعد ہم اطاع لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت اچھی لگی ہے آپ کو اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کیا یہ تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں پگی ہے ہماری یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے اور آپ لوگ ضرور بنائیں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میں آپ لوگوں سے جانے چاہتا ہوں اگلی ویڈیو در اللہ حافظ لیں